بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین اکرام یوں تو ٹک ٹاکرز اس وقت پورے ملک پر چھائی ہوئی ہیں چاہے وہ لپسنگ کریں تھمکے لگائیں یا کوئی ڈائیلوکس پر ایکٹنگ کر لیں ہاں ہاں سب سے بڑی بات تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ حال ہی میں ایک ٹک ٹاکر نے تو آمر لیاقت صاحب کو چھککا دے مارا اور ان کی بیوی بن گئی آمر لیاقت صاحب لو دراز مانچ گئے ان کو بیانے آج کی جو ٹک ٹاکر جس کا ذکر میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں ان کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں ٹک ٹاک پر چالیس ملین کے قریب ان کے فالورز ہیں سنیک پر ون پوائنٹ فورٹی ایڈ ملین کے قریب ان کے فالورز ہیں جو ہر وقت ان کی آنکھوں کی تعریفیں کرتے ہیں جو ہر وقت ان کے حسن کی ان کی اداوں کی باتیں کرتے ہیں مر مٹتے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی ملتان کا حسن ویسے ہی بہت مشہور ہے پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی اداکراؤں میں انجمن ہو نیلی ہو نادرا ہو یا سوپر سٹار ڈیما ہو ان کا راج ہمیشہ سے شو بیز انڈسٹری پر رہا ہے یوں سرائی کی عورتوں نے راج کیا ہے اسی طرح ٹک ٹاکرز میں بھی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ملتانی کڑی ملتانی کڑی اس کی اتنی فین فالوینگ ہے وہ ملتان کا اتنا نام روشن کر رہی ہے یہ آپ ویڈیو میں ملاحصہ کیجئے ان کی شکل ایشوریہ رائے سے زیادہ خوبصورت ہے یہ ان کے فینس کہتے ہیں کچھ فینس ان کے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر خوبصورتی خاتم ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ ان کے فینس ان کو اس قدر زیادہ کیوں چڑھائی جا رہے ہیں آپ خود فیصلہ کیجئے دیکھئے ملتان کا حسن مشہور ہے ہم اس طرف تو بالکل نہیں جا رہے نہ ہی ان پر کوئی تنس کیا جا رہا ہے آپ کو صرف یہ بتانا تھا اور آپ سے صرف یہ رائے لینی تھی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ملتانی کڑی پاکستان کی ملتان کی سب سے حسین ترین لڑکی ہے جس کی وجہ شہرت کیا ہے ملتانی کڑی آہ اس کی آنکھوں کی تشبیح ایشوریہ میس ورل میس یونیورس سے بڑھ کر ہے اس کے دل کی تعریف پاگل ہوئی جا رہی ہے دنیا اس کے پیچھے اس کے ذلفوں کے عصیر ایسے ایسے لوگ دیکھنے میں سامنے آتے ہیں کہ میرا تو ہس کے ہس کے برا حال ہو جاتا ہے آپ بھی دیکھئے لیکن وہ بیچاری ملتانی کڑی اس کا میسج اس کا وی آف ٹاک اور بہت سارے اس کے ویڈیوز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ بڑا زبردست لوگوں کو لیکچر دے رہی ہوتی ہیں کبھی وہ پردے پر لیکچر دے رہی ہوتی ہیں کبھی وہ بڑا اچھا میسج دنیا کو کنوے کر رہی ہوتی ہیں کبھی جب لوگ ان کو بھوتنی کہتے ہیں چوڑیل کہتے ہیں بدصورت کہتے ہیں تو وہ ان پر بھڑکتی نہیں ہے ان کو یہ کہہ دیتی مجھے اللہ نے بنایا ہے تمہارا دل کرتا ہے میری ویڈیو دیکھو دل کرتا ہے نہ دیکھو آپ لوگ انہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ملتانی کڑی واقعی اتنی خوبصورت ہے مجھے تو اس میں کوئی ایسی کمال والی بات نظر نہیں آئی نہ ہی مجھے اس میں کوئی ایسی بدصورتی نظر آئی ہے وہ اپنی موج میں ہے وہ اپنے ہی ایک ٹرانس میں ہے وہ ویڈیوز بنا رہی ہے لوگوں کو انٹرٹین کر رہی ہے وہی میری لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو نیگٹیف کومنٹس مت دیا کریں اس کو گانیاں مت دیا کریں آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ رہی وہ ایز ای انٹرٹینر ہے اس کو ایز ایسی جہاں آپ جسے لوگ اس کو غلط کومنٹس کر رہی ہوتے ہیں وہاں اس کے چانے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہوتی ہے ملتانے کوری کو میک ап کرنا بلکل پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف نیچرل بیوٹی ہوں اور نیچرل پر ہی ریلائے کرتی ہوں میں اپنی مثال آپ ہوں مجھے سادگی میں رہنا بہت پسند ہے اور میری آنکھیں جو ہیں وہ بھی اصلی ہیں میری خاکی آنکھیں میرے بھیگے بال لوگوں کو بڑے پسند ہیں اور میری کلی ظلفیں بہت سارے لوگ اس کے اسیر ہیں تو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ کی ملتانی کڑی کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ